مولانا عبدالحکیم اسحاق کے بیانات کے لئے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں مولانا عبدالحکیم اسحاق اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج یہ وظیفہ ان بیماریوں کے لئے ہے جو انسان نہیں جانتا ہے کہ مجھے سہر ہے جادو ہے نظر بد ہے بیماری ہے جسمانی بیماری ہے وہ آنی بیماری ہے اس ایک کشم کشن رہتا ہے پھر مختلف آملوں کے پاس چلا جاتا ہے مختلف ڈاکٹروں کے پاس چلا جاتا ہے ڈاکٹر علاج کرتے ہیں پھر بھی صحت مند نہیں ہو رہا ہے آملوں کے پاس وہ چلے جاتے ہیں وہ بھی علاج کرتے ہیں پھر بھی وہ صحت مند نہیں ہو رہا ہے عامل اس کو مزید پریشان کر دیتے ہیں مالی نقصان دیتے ہیں کہ آپ کو سہر ہے جادو ہے آپ پر جنات ہیں جنات کے سائے آپ پر ہیں آپ کو جادو کیا گیا ہے جادو مزید چل رہا ہے بہت خطرناک جادو ہے بہت اچھا کیا آپ آگئے ورنہ آپ کی زندگی وہ خطرے میں تھی تو آپ خوش قسمت ہیں کہ آج بھی پہنچ گئے اگر کل آتے تو آپ جو نہیں مر جاتے اس کو مزید پریشانیوں میں ڈالتے ہیں کیوں جب تک وہ ڈراتے نہیں ہیں تو سامنے والے سے پیسہ نہیں نکال سکتے ہیں پہلے ان کو ڈرائیں گے تاکہ وہ اچھا خاصا پیسہ خرچ کر دے تو ان عاملوں سے بچ جائیں جانی نقصان بھی دیتے ہیں مالی نقصان بھی دیتے ہیں آپ کو پریشان کر دیتے ہیں تو ایک ایسا عمل ہے اور آپ یہ عمل کر لیں آپ کو خود معلوم ہو جائے گا کہ آپ پر جادو ہے سہر ہے یا کوئی بیماری آپ کو خود پتہ چل جائے گا گھر میں بیٹھ کر آپ یہ عمل کر سکتے ہیں کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ یہ عمل کر لیں آپ کو پتہ چل جائے گا اگر سہر ہے جادو ہے اس سے بھی کوئی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے وہ عامل کر لیں اللہ آپ کو صحت دے دے گا اور اگر بیماری ہے تو کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں اور عامل بھی کر لیں اللہ آپ کو شفا دے دے گا دونوں موجود ہیں اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور سہر جادو ہے ان کو ختم کرنے کے لیے میرے چینل پر بہت سارے جو ایسے وظائف ہیں جو سہر جادو ختم ہو جاتے ہیں اس پر عامل کر لیں اب کوئی جسمانی بیماری ہے اس کے لیے بھی علاج موجود ہیں وظائف بھی موجود ہیں کسی اچھے خاصے جو انا وہ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں اللہ آپ کو صحت دے دے گا تو آپ یہ عمل کر لیں سب سے پہلے آپ کو پتہ چل جائے گا وہ عمل یہ ہے سب سے پہلے پانی کا ایک گلاس لے لیں پانی ڈال دیں اپنے سامنے رہے اور اکتیس مرتبہ آپ یہ پڑھیں اللہم اینی اعوذ بکا من الخبت والخبائف یہ جو باترم میں جاتے ہیں باترم جانے کی یہ دعا ہے یہ دعا آپ اکتیس مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم 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 کرنے کے بعد آپ یہ پانی پین اگر اس کا ذائقہ چینج ہو گیا اگر اس کا تعم بدل گیا اس میں بو آ گئی ٹسٹ چینج ہو گیا تو آپ کو پتہ چل جائے گا سادہ پانی ہے اس کی بو بدل گئی اس کا ذائقہ بدل گیا کراہیت آ گئی تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ کو سہر جاتے گی اب اس کا علاج کر لیں اگر پانی بالکل بدلہ نہیں ہے نہ اس کا نہ رنگ بدلہ ہے نہ بو اس کی جو نہ وہ چینج ہو گئی نہ تعم چینج ہو گیا کچھ بھی نہیں ہے جیسے پہلے وہ پانی سادہ پانی تھا اسی طرح وہی پانی ہے تو آپ یہ یقین کر لیں آپ کا کوئی سہر نہیں ہے کوئی جازو آپ کوئی جسمانی بیماری ہے وہ جسمانی بیماری کا جو نہ آپ علاج کرا دے بہت ہی آسان ہے سارے گھر والوں کے جتنے بھی ہیں کوئی پریشانی ہے آپ اسی کشم کشم ہے بیماری ہے سہر ہے جادو ہے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ یہ عمل کر لیں آپ کو پتا چل جائے سہر جادو ہے اس کا علاج کر لیں جسمانی بیماری ہے اس کا علاج کر لیں اللہ آپ کو شفا دے دے گا خود بھی اس پر عمل کریں اوروں تک یہ پہنچائیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین مولانا عبد الحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں مولانا عبد الحکیم اسحاق اللہ ہوا اللہ ہوا اللہ اللہ ہوا اللہ